السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہے کھونگے خیری سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو لڑکیوں کے لیے بڑی سپیشل ہے جو پالر میں جاتی ہیں اور پالر جاکی اتنا اتنا ویڈ کرواتی اتنا نقرے ہوتے ہیں پالر والیوں کے وہ ہی ہم گھر پہ کریں گے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا پورا ویڈیو کو دیکھنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم بلیج کریں گے بلیج ایک الک طریقے سے کریں گے کہتے بلیج نہیں کرنے چاہیے بلیج بہت حامفل ہوتی ہے لیکن نہیں بلیج کے ایک طریقے کے ساتھ استعمال کریں تو وہ نقصان نہیں دیتی سکن نہیں اس سے جلتی ہے بلکہ بہت اچھا result ملتا ہے تو میں جو آج جس طریقے سے بلیج کر رہی ہوں میں نے یہ طریقہ نتاشا افکاز کی ویڈیو سے دیکھا تھا بہلے میں بھی سادھا ہی کرتی تھی تو سکن کافی جل جاتی تھی نا آج ہم بیلا والوں کی بلیج کریں گے بیلا والوں کی بلیج کسی نے یوٹیو پہ شیئرن ملتا ہے تو اس طرح ہم نے بلنڈر لینا ہے بلو کلر کا ہوگا اور یہ 150 میں آئے گا تو ایزری تین چار بار چہرے پر اپلائی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ ڈویلپر ہوگا ڈویلپر بھی 150 کا آگا کل 300 کی یہ چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے بلنڈر اگر آپ کو ڈبی میں دیں تو وہ نہیں لینا ہے کیونکہ وہ دو نمبر ہے تو اس طرح ساشے میں ہی لینا ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ڈویلپر ہے اس کی اور پیکنگ چینج ہوگی ہے ٹھیک ہے پہلے اس کی اور پیکنگ اور اس کی بڑی ڈبی ہے اور اس کی پیکنگ کلر والا سب چینج ہوگا ہے تو یہ کل زمان 300 کا ہے اور دوسرے نمبر پر اس بات کا آپ نے خاص کیا لکھنا ہے کہ جب بھی آپ بلیچ کریں سکین پولش کریں ٹھیک ہے آپ کی جو کٹوری ہو نا مطلب باور ہو جو بھی ہو وہ آپ کا اس طرح کا یہاں تو پھر شیشے کا ہو یا پھر مطلب چینی کا ہو اور چمچ بھی آپ لوگ نے سٹیل کا یوز نہیں کرنا پلاسٹر کا کر لیں چینی کا کر لیں ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ سٹیل سلور آپ یوز کرنے یہ بہت ہی نقصان دیتی ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں جس نے ابھی تک میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک شیئر لازمی کر دیا کریں ٹھیک ہے چلو جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ڈیویرپر ایڈ کروں گی ڈیویرپر اس میں ہمیں ون ٹیبل سپون ایڈ کروں گی یقین کریں آپ اس بلیچ کی اتنی اچھ ریز اگر جو خطر کر رہ لہا ہے تو ہماری جو چہرے پر بال ہوتے ہیں فیشل ہے ان کو مطلب ان کچھ لوگ ہوتا ہوتا ہے کہ اتار دیتے ہیں ویکس کر لیتے ہیں لیکن جس کے چھوٹے چھوٹے ہیں یوں یوں سب نہیں اتار سکتے تو وہ بلیچ کر لیا کریں بلیچos ہماری مجبوری ہوتی ہے بلیچ کرنا کوشش کیا کریں ویکس نہ ہی کیا کریں کیونکہ ویکس کرنے سے بال بڑھتے ہیں تو بلیش بیارہ کر کے گزارہ کر لیا کریں ٹھیک ہے تو اس طرح کا کلر آتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہم نے بلیش کیا ہے یا نہیں کیا کیونکہ کوش بلیش کا کلر اس طرح ہمارے چہرے پہ آتا ہے کہ بال آلد سے ہی نظر آتے ہیں ایسا گولڈن بران ہوتے ہیں جیسے بالوں پہ ریڈ مہندی لگا رہی ہو لیکن یہ بالوں کا وہی کلر کرتی ہے نہیں کی تو بلونڈر میں اس میں half table spoon ایڈ کروں گے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ اس میں کم ایڈ کی جیگا ٹھیک ہے سکن شائنر ہم نے اس میں چمچ کا جتھائی سے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ ایڈ نہیں کرنا اگر ہم اس طرح سے بلیش کریں گے تو کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں دے گی اور اس کے بعد سوثنگ روشن یہ تو لازمی ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ پوری کٹ ملتی ہے 500 کی یہ کٹ آجاتی ہے 500 کی یہ کٹ لے لیں 300 کا یہ بیلہ والوں کی سکن بہت سوری موہ سے میرے سکن پولش ہی نکلتا ہے تو یہ بلیش لے لیں ٹھیک ہے کیونکہ میں بلیش کافی دیر بعد کر رہی میں نے چھوڑی ہوئی تھی میں نے سنو تھا کہ بلیش بہت زیادہ نقصان دیتی میں ڈریکٹ اپلائی کرتی تھی لیکن میں نے انتاش افکاس کی ویڈیو دیکھی تو پھر میں نے ٹرائی کی یہ واقعی میں بہت اچھے اس کے مجھے ریزرٹ ملے یہ بندی اتنی اچھی ہے اتنا اتنی مہت کرتی ہے ہر ویڈیو پر اور اس کی ویڈیو اتنی انفارمیٹیو ہوتی ہے میں نے کبھی بھی سکپنے کی ایسے ایک ایک بلکہ دو دو تین تین بار میں اس کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو سوٹھنگ لوشن ہم نے لازمی ایڈ کرنا ہے اس سے ہماری سکن جلے گی نہیں ہماری سکن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون اٹ کیا ہے اس کے بعد وائٹننگ پاوڈر اگر آپ کی سکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ پاوڈر کم کر دیں ٹھیک ہے میرے سکن تو میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتایا تھا ڈیٹ ہے کچھ نہیں ہوتا تو میں اپنے مطابق کی ایڈ کر بھی اب اس کو میں تھوڑا سا مکس کرنوں پاس کوئی سا بھی ہے نیڈو کا ہے کوئی سا بھی ہے وہ آپ ایٹ کر سکتے ہیں خیر میں نے تو کافی سارا مگوا کے لکھا ہے یہ ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے تو وہ کافی چیزوں میں یوز ہوتا ہے اس لیے میں نے ہم کافی سارا مگوا کے ایک دفعہ رکھ لیا تو اگر آپ کی سکن مطلب بہت زیادہ آئیلی ہے تو آپ بوسٹر استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر بوسٹر بھی ہوتا ہے وہ آپ ڈالیں تو آپ کی سکن کا جو آئیل ہوتا ہے وہ سارا اپنے اندر ابزورب کر لیتا ہے سکن ڈرائی کر دیتا ہے ٹھیک ہے بلیچ ہوگی سکن پولش ہوگی سیدھا اپنے چہرے پہ کبھی بھی اپلائی نہ کریں میں تو ہمیشہ ڈرائیپٹ اپنے چہرے پہ بلیچ سکن پولش اپلائی کرنے مجھے نہیں پتا تھا لیکن اب جب میں مطلب ویڈیو شوڈیو دیکھتی ہو تو اب مجھے پتا چلا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کلینزنگ کرنے چاہیے اپنے چہرے کو صاف کریں اگر آپ کے پاس اس طرح مطلب کلینزنگ نہیں ہے یہ کٹ کے ساتھ ہی آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دہی کی کر سکتے ہیں دودھ کی کر سکتے ہیں آپ کو میں نے بتایا تھا میں نے فیشل کی ویڈیو بنائی تھی اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں اس کا لنک ہے دو طرح کی میں نے کلینزنگ بتائی تھی تو ہمارے گھر میں دہی دودھ مجود ہوتا ہے تو آپ اس کی کلینزنگ کریں ٹھیک ہے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ساف کر لیں میر چہر ساف کر تاکہ ہمارے پورز جو ہیں نا موں کے جو پورز ساف ہو جائیں اور بلیچ کا ہمیں اچھا زرٹ ملے ٹھیک ہے اب ہم اسے روئی کی مدد سے ساف کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ میر ساف ہو جائے ہمارے چہرے سے تو یہ دیکھیں ہم نے کارٹی کی ہوئی ہے اتنی ضرور سے کارٹی کرتا ہے وہی نشان پڑ گیا تو کلینزنگ کرنے کے بار ڈریکٹ ہم نے اپنے چہرے کو دھونے نہیں ہے ٹھیک ہے ہم کوٹن کی مدد سے یا پھر وائٹ لے لیں اس کی مدد سے ہم نے اپنے چہرے کو صاف کرنا ہمارے چہرے پر بہت سار پورز بنے ہوتے روئی جو ہوتی ہے نا اندر سے میر کو نکال کے باہل آتی ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ کتنی روئی گندی ہوگی نکلتی ہے میں تو دو بار کلینزنگ کرتی ہوتی ہوں جب روئی صاف آئی پھر مجھ یقین ہوتا ہے میرا مو صاف ہو ٹونر ہوتا ہے اس کو بیا وقت سے اپنے چہرے پہ لگاتے رہے تو اس کے بھی بینی فیٹ ہیں تو اس طرح ٹونر لگا لیں اس کے بعد ہلکا ہلکا تھوڑا سا مساج کریں تاکہ ہماری سکین کی اندر ابزورگ ہو جائے اس کو ٹرائی ہونے کے بعد پھر ہم اپلائی کریں گے اپنی بلیچ ٹونر ارموس ڈرائی ہو چکا ہے بلیچ اپلائی کرنے کی تو میں آپ کو بازو پہ بلیچ اپلائی کر کے دکھاتے ہوں پھر آپ کو اس کے لائی ڈرٹ ملیں گے تو بلیچ کو کبھی بھی ہاتھوں پہ پہ کبھی بھی ڈریکٹ نہ استعمال کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے صرف توجہ موں پہ دیتے ہیں کہ ہاتھوں پاؤں کی خیر ہے لیکن نہیں سکن برن ہاتھوں کی بھی ہوتی ہے پاؤں کی بھی ہوتی ہے وقت ہم بڑے گوڑے چٹے نکل آتے ہیں ہمارے رنگ گور ہو گیا لیکن دو دن کے بعد سکن ڈل ہو جاتی ہے اور فائدہ کی بجائے نقصان ہی ہمارے رنگ اور کالا دکھ نگ جاتا ہے اکثر آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی فریکل ہے بلیچ کرنے سے فریکل اور گہری ہو جاتی ہے تو اس طرح سے میں نے اپلائی کر دیا ہے بعض اپر زخم پر اپلائی نہیں کروں گی کیونکہ اگر آپ کے چہرے پر کوئی زخم ہے یا دانہ شانہ ہے اس کے اوپر کبھی بھی اپلائی نہ کریں ایسے سکن جل سکتی ہے تو نقصان ہو سکتا کبھی بھی یہ کرتی نہ کریں تو یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہم نے بلیچ کو سیٹ کرنا ہے بلیچ کو کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑنا سکن پالش کریں بلیچ کریں اس کو وقفے وقفے کے ساتھ سیٹ کرتے رہیں اور بلیچ لگانے کا طریقہ بھی یہی ہے جس طرف ہمارے بال جس بالوں کا روخ ہو اس کی طرف ہم نے بلیچ لگانی ہے بازو کے نیچے کی طرف جا رہے تو میں نیچے کی طرف بلیچ لگا گئی تاکہ جو بین بال ہے نا وہ اچھی طرح سے بلیچ کے اندر جڈی پھو جائیں مطلب ان کے اوپر بھی بلیچ اچھی طرح سے چڑھ جائے پھر براؤن ہوگی اگر اوپر کی طرف کھتے تو بال کھڑے ہو جاتے تو بال براؤن نہیں ہونے تھے یہ صحیح طریقہ ہے چہرے پھو جب بھی بلیچ کریں تو آپ نیچے کی طرف لگایا کریں ٹھیک ہے جہاں آپ کے بال زیادہ ہوں تو وہاں زیادہ زیادہ پلائی کیا کریں دیکھیں بھی پندرہ منٹ کے بعد بلیچ میری ڈرائے ہو چکی ہے بلیچ کو آپ نے پندرہ منٹ لازمی لگانا ہے پھر آپ کو اچھے ڈرزرٹ ملیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے سکن پر کوئی ارٹیشن یا کوئی جلن والن ہو رہی ہے تو فوراں سے وہاں سے اتار دیں اب میں آپ کو صاف کر کے دکھاتی ہوں روی کی مدد سے صاف کر رہی یا پھر وائپ کی مدد سے یا خیال رکھیں گرم پانی استعمال نہیں کرنا ہم نے تھنڈا پانی استعمال کرنا ہے تو اس طرح سے یہ میں صاف کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس واش کروں گی یہ دیکھیں آپ اس کے لائیو زرٹ میری سکن بلکل بھی ریٹ نہیں ہو کوئی مجھ جل نہیں ہو بلیش کرتے ہیں تو اس کی چوبن سے ہوتی ہے لیکن اس یہ لگانے کے بعد مجھے تھندک تھندک محسوس ہو رہی تھی تو یہ دیکھیں کس طرح براؤن کی ہے بلکل میری سکن کے ساتھ میچ ہو گئے پتہ ہی نہیں بلیش کی ہے اس لئے میں نے آپ کو وازو پر دکھائی دی تا کہ آپ کو وازی فرق نظر آئے گا اس کے بعد اگر آپ کے پاس شیٹ ماسک پڑھا ہے تو روز وائٹر کے اندر ڈیپ کر کے دس پر لگا دس پناہ مینٹ کے لگا کے چھوڑ دیں میرے پاس شیٹ ماسک نہیں ہے تو میں اس طرح الیویل جیل لگاؤں گی پھر اس کے بعد وائپ سو ہوتے ہیں کیونکہ جس گھر میں بچے ہیں اس گھر میں وائپ سو ہوتے ہیں تو اس کے اوپر رکھوں گی وائپ پھر اس کے بعد اس کے اوپر سپری کرنی ہے یہ لازمی بلیچ لازمی لگانا ہے اگر آپ کی سکن بلیچ ہو نہ ہو ریٹوشن ہو نہ ہو کچھ لازمی لگانا ہاتھ میرے اتنے گندے ہیں کیونکہ نار نکال کے کھا کیا ہی ہی ہاتھ پھر ناکن پر نیل پینٹ لگائی 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 شاہد اس میں محل پزی ہوئی اس لگائی لگائی ویڈیو کے بعد فورا اتار ہوں کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے میں نیل پینٹ لگاتی نہیں ہوں نماز پڑھ ہوتی ہے اب آپ مجھے اجازت ویڈیو پسند آئے تو like share لازمی کر دیجئے گا چلتی ہوں میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب آپ سب اپنا خیال رکھ گا اللہ حافظ